دیکھئے دوستو جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ یہ رسطہ سچ میں بہت خوبصورت ہے دونوں سائیڈ کرینری اور سامنے نینا کاس اسی کا تو مزا ہے اسی سفر کا تو مزا ہے دیسٹینیشن تو ہمیں پہنچنا ہی ہے بہت یہ سفر ہی ہے جس کا مزا لینا ہے دوستو ابھی ہم آگئے ہیں ہمارے دیسٹینیشن پہ پہلے ایک اچھی سی جگہ ڈون کے بائک پارک کر لیتے ہیں یہاں پہ تو کہیں پہ جگہ نہیں ہے یہاں پہ ایک سیکریٹی گارڈ بھی رہتے ہیں چلو ہم سے ہی پوٹ لیتے ہیں کہ کہاں پہ پارک کرتے ہیں کہاں گا ہے بھائیہ جی اوکے تو یہاں پہ آگے پارک کر سکتے ہیں ہم لوگ چلو اپنی گاڑی کو جگہ پہ لگا دیتے ہیں اچھے سے تاکہ کوئی ٹچ بچ کر کے نہ جائے بھائی خیال رکھنا پڑتا ہے اپنی گاڑی کا تو دوستو شاید کیمرے میں نیم ریویل ہوئی گیا رہے گا تو یہ ہے ہوتل جلالا رام کا ٹھیا وڈی گجراتی سپیشل جین سپیشل بھی بول سکتے ہو پیور ویجیٹیرین آپ کو یہاں پہ اتنے ٹائپ کے ویرائیٹیز ملے گی آپ کو میں دکھاؤں گا سچ میں آپ خوش ہو جاؤں گے میں یہاں پہ آیا ہوں دو تین بار پہلے بھی اور مجھے ہر بار کھانا اچھا لگا ہے اور سب سے زیادہ اچھے بات لگی ہے ویرائیٹیز اتنی ساری ویرائیٹیز سچ میں میں نے کسی بھی ممبئی کے سراؤنڈنگ ہوتل میں تو ابھی تک نہیں دیکھی ہے اور گجراتی سے دیکھ لیجئے دوستو یہ ہوتل جلالا رام کا ٹھیا وڈی یہ ان کے دوسری برانچ ہے ایک برانچ آگے بھی ہے مہا لکشمی کے آس پاس ہے دانوں نہیں بات مہا لکشمی کے آس پاس میں ہے یہ ان کے دوسری برانچ ہے اور یہ دیکھ لیجئے مینو این آفر سوٹ سیٹر ڈی این سنڈے سیون تھٹی ٹو ٹین تھٹی سیون ٹو ٹین تھٹی ون سیون ٹی ون میں آپ اتنی ساری چیزیں انلیمٹیڈ کھا سکتے ہو تو آئیے چلتے ہیں اندر تو دوستو ابھی گیارہ بننے کے آس پاس کا سمیں ہے پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ان کے ہال میں کتنی بیڑ ہے آپ کو آئیے دکھا دیتا ہو کیونکہ یہاں پہ شاید وہ لوگ وائنٹ اپ کر لیں گے کیونکہ گیارہ بچ گئے تو ان کا جو بفٹ بریک فرسٹ کا ٹائم ہے unlimited بفٹ بریک فرسٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اب دیکھئے کتنی ساری ویرائٹیز ہیں اپنے بارڈ پہ نام تو پڑے ہی رہیں گے اور سیکھ دوسری سب سے اچھی بات ان لوگ کی یہ ہے کہ آپ ہر ایک جگہ پہ دیکھنا جو cleanliness ہے ایک دم neat and clean ہر ایک چیز اگر آپ دیکھو گے آپ کو ایک دم planning کے ساتھ کی گئی ہوئی اچھے سے well maintained کی گئی ہوئی اور ہر ایک چیزیں neat and clean ہوتی ہے میں نے دیکھا اگر ہم ابھی جائیں گے یہاں پہ sweet and farsan shop میں اب دیکھئے یہاں پہ بھی کتنی cleanliness رہیں گی آپ کو کہیں پہ بھی کچھ بھی چیزیں open نہیں دیکھے گی تو آئیے دیکھ لیتے کونسی کونسی ویرائٹیز ہیں ان لوگ کے پاس تو آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پوری دکان کھچو کھچ بری ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز مل جائیں گے آئیے پھلے sweet section دیکھ لیتے کیونکہ کسی گجراتیوں کا sweet ہمیشہ ہی famous اور اچھا رہتا ہے تو آپ دیکھئے بہت سارے الگ الگ types کے لڈو سے گلاب جامبون سے مٹھائی ہے سکڑی ہے حلوہ بھی ہے مجھے تو نام بھی نہیں آتے کچھ چیزوں کے ویسے ویسی چیزیں ہیں اور خاکرا آپ لونچر یا اتھانا جسے بولتے ہیں پیکل بولتے ہیں جسے اس کی بھی ان لوگ کے پاس اتنی ساری ویرائٹیز ہیں اگر اس کے نام میں دکھاؤں گا آپ کو اور مخواس کھانے کے بعد جو ہم کھاتے ہیں ان کے پاس اتنی ساری ویرائٹیز ہیں دیکھو آپ کچھ چیزوں کے نام بھی نہیں سنے اس کے بھی کھاکرے ہیں اور یہ دیکھو آپ یہ پیکل کی ویرائٹیز ہیں کتنے ٹائپ کے پیکل رہیں گے ان کے پاس اور یہ ہریک ہریک الگ الگ ٹائپ کے ہے کہیں پہ میتھی کا کہیں پہ آم کا کہیں پہ اور کسی چیز کا ملک کوئی کمی نہیں ہے ویرائٹی کی تو آپ مانگو اس کا پیکل شاید آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ایوان مربع جسے بولتے ہیں ہم اور جس کو سندہ بولتے ہیں گجراتی میں وہ بھی آپ کو یہاں پہ ready made مل جائے گا بس آپ یہی پوچھ لیں کیا نہیں ملتا تو دوستو ہم specially آئے تھے یہاں پہ آج فافرا اور جلے بھی لینے کے لئے میں نے order دے دیئے تھا دو دو ہی چیز بڑی اچھی سے پیک ہو کے آگئی ہے فافرا کے ساتھ انہوں نے چٹنی مرچی اور جو ساتھ میں رہتی ہے ترچیزیں وہ بھی انہوں نے دے دیئے اور بڑی اچھے سے پیک کر کے دیئے بس ابھی مجھے اس کو بیک میں ڈالنا ہے اور تب تک میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے ٹائپس آف فرسان ان کے یہاں پہ ملتے ہیں آپ دیکھئے کوئی کمی نہیں ہے ویرائٹیز کی اسی لئے میں آپ کو بھول رہا تھا نا کہ اگر آپ ایک ہاتھ سنڈے یا سیٹرڈے موننگ یہاں پہ اپنے فیملی کو لے کے آپ ضرور آئے یہ دیکھو ڈیفرنٹ کائنڈ آف مخواس ہے اور ساتھ میں میں نے دیکھے آملہ اور الگ الگ ویرائٹیز کے بھی جو زیادہ تر لوگ کھانے کے بعد مخواس میں یوز کرتے ہیں ایسے بہت ساری ویرائٹیز ہیں میں آپ کو پوری دکان ایک بار دکھا دیتا ہوں اب دیکھ لیجئے سی کیا نہیں ہیں اب ضرور ایک بار ان کو ویزٹ کیجئے آپ پکہ خوش ہو جاؤ گے اور اگر آپ گجراتی ہو تو آپ ڈبل خوش ہو جاؤ گے یہ میرا چیلنج ہے آپ کو تو دوستو چلتے ہیں واپس گھر کی طرف آج پکہ میں بریک فاسٹ نہیں کر پیا کیونکہ آج میں بہت لیٹ ہو گیا تھا اور گرپے بھی ویسے میں نے بریک فاسٹ کر لیا تھا اگر یہ پلان مجھے پہلے پتا رہتا نا میں پکہ آج یہی بھی بریک فاسٹ کر لیتا بریک فاسٹ کے لنچی ہو جاتا میرا تول موسٹ تو دوستو یہ رہی ہماری مٹیور اور میں نے آپ کو بولا ہے بھن بھولیے گا پلیز مجھے کمنٹ میں آپ اس کے لیے اچھا سا نام سجیسٹ کریے گا اور دوسرا پلیز آپ کا پیار ہمارے ساتھ باتتے رہیے ہمیں لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے اور اگر آپ کسی اور چیز کی ویڈیوز چاہتے ہیں یا آپ رائیڈنگ کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کمنٹ کرتے رہیے کیونکہ آپ کا پیار ہی ہے جو ہمیں یہ چیزیں بار بار کرنے کا ہمیں سپورٹ دیتی ہے شکریہ 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 شکریہ